کتنی بار میں نے وہ آیتیں پڑھیں میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے تو رونا آتا ہے یہ اور بات ہے دوسروں کو سونا آتا ہے مجھے نہیں معلوم مرنے سے پہلے فرشتہ سامنے آ جائے گا نا قرآن کی آیت کیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْل مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْل خرچہ کرو اللہ کے رست میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے قبل اس کے کے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْل قبل اس کے کے اَنْ يَأْتِيَا أَحَدَكُم الْمَوْت اَنْ يَأْتِيَا أَحَدَكُم الْمَوْت تمہارے میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اس سے پہلے خرچ کرو کیا ہوگا موت آئے گی جب موت کو سامنے دیکھے گا کیا بولے گا آدمی مِن قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا أَحَدَكُم الْمَوْت فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا أَخْرْتَنِي الَا أَجْلٍ قَرِيب فَيَقُولَ رَبِّي اس وقت بندہ بولے گا اے میرے پروردگار ربی اے میرے رب لَوْ لَا أَخْرْتَنِي سب گزریں گے اس سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے اس میں سے اس لئے سونے کی کوشش مت کرو مرتے وقت مجھے یاد کرو گے بعد میں لَوْ لَا أَخْرْتَنِي اللہ ذرا ٹائم دے دے کیا پوچھے گا لَا کیوں نہیں مجھے تھوڑا وقت ذرا لولہ کیوں نہیں اخْرْتَنِي تھوڑا مؤخر کر دے تھوڑا لیٹ کر دے اخْرْتَنِي الَا أَجْلٍ قَرِيب تھوڑا سا وقت اللہ زیادہ نہیں تھوڑا سا وقت اللہ الَا أَجْلٍ قَرِيب فَأَصَدَّقُ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ جا کے صدخہ نیک بن جاؤں گا اِذَا جَاءَ أَجْلُهَ کسی انسان کو یہ ایک سکن کی بھی محلت نہیں دی جائے گی جب اس کا ٹائم آ جائے گا اللہ خبیر بما تعملون کیا کرنے والے ہو اللہ جانتا ہے موت کے وقت وقت کی اہمیت آج کہاں ضائع کر رہے ہو وقت کو کرکٹ میچوں میں ایک مہنہ پہلے ایک میچ ایک مہنہ بعد ایک میچ دو مہنے بعد ایک میچ گراؤنڈوں میں موبائل فونوں میں انٹرنیٹ کے اندر سیبر کے اندر بیٹھ کر کہاں کہاں اپنے ٹائم گدارے کر رہے ہو مرنے سے پہلے رب سے بھیک مانگو گے اللہ ذرا وقت دے دے آج اللہ نے وقت دیا ہے عمل کرلو میرے بھائی وقت ضائع مت کرو